ایک طوفان تھا لیکن اس طوفان کو محمد عربی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاقی تعلیم سے اسلام کی خوشبو سے ایمان کی ہواوں سے اس طرح سے رکعہ کائعہ پلٹا آپ کو معلوم ہے تاریخ پڑھیں کہ مکہ ہی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جور و ستم کیا جانے لگا آپ کے ساتھیوں کو ستایا جانے لگا تو بہت سارے لوگ حفشہ ایتھوپیہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے یہ تاریخ کا وہ باب ہے آپ پڑھیں حضور کریم سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے وہ حفشہ چلے گئے اور حفشہ کا اس وقت جو بادشاہ تھا ایتھوپیہ کا اس کا نام اسمہا تھا کیا نام تھا اسمہا یہ اس کا لقب ہوتا تھا جیسے ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا تو کوئی بھی ایران کا جب بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو کیا کہا جاتا تھا کسرا رومن ایمپائر جو ہوتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا قیسر اسی طرح سے جو حفشہ کا افریقہ کے اس علاقے کا اس زمانے میں بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا نام اس کا اسمہا تھا اس کا لقب نجاشی تھا اسمہا نام تھا بڑی ہی آزادی اس نے دی مسلمان چین و سکون کے ساتھ زندگی حفشہ میں بسر کرنے لگے لیکن کافروں کو کب سکون ملتا چند لوگوں کو بھیجا اور چند لوگوں کو جب بھیجا کچھ چونکہ عرب میں یہ پورے دنیا کی منڈی تھی تو چمڑے کا کاروبار ہوتا تھا چمڑے کے کچھ قیمتی تحائف کچھ خوشبو کچھ لوبان جو مکہ مکرمہ میں چیزیں آتی تھی تو بہت قیمتی تحفہ دے کر کے بھیجا تو تحفہ کیا تھا یہ رشوت تھا ایک طرح سے کہ بادشاہ جب تحفہ پائے گا رشوت پائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل شاید اس بنیاد پر کچھ ہم لوگوں کی طرف مائل ہو بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں سے کچھ لوگ آ گئے ہیں جو بے دین ہو چکے ہیں اور بھاگ کر کے آئے ہوئے ہیں بادشاہ نے پوری بات سنی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو بلائے جاتا ہے حدیث پاک بخاری میں پورا واقعہ ہے میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں دوسرے دن جو مسلمان آئے ہوئے تھے اس میں حضرت جعفر بھی تھے ان کو بلائے گیا انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے پر اسلام کی ترجمانی کا حق دا فرمایا اور بادشاہ کے سامنے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے وطنی بھائی یہ الزام لگا رہے ہیں بات یہ نہیں ہے بات درس لیے ہے کہ ہماری زندگی بھی انہی کی طرح ظلم و ستم میں گزر رہی تھی ہمیں میں سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ایک رسول مبوض فرمایا ہم میتا کو کھاتے تھے بدکاریوں میں مطلع تھے ظلم و تشدد ہمارا پیشا تھا سب کچھ ہم کرتے تھے انہوں نے ہمارے لئے حلال اور حرام کی تمیز بیان فرمائی ظلم کی جگہ پر انہوں نے حسان کو سکھایا اخلاق و عادت و عطوار کو سکھایا ہم میں انسانیت آئی لیکن ہمارے ان لوگوں کو گوارہ نہ ہوا ہم پر ظلم کے پہاڑ کو توڑ دیا تو مجبور ہو کر کے ہم جو ہے وہاں سے چھوڑ کر کے اپنے وطن کو آپ کے ہاں آ کر کے امان میں آئے ہوئے ہیں اب آپ کی مرسی جس شاندار طریقے پر حضرت جعفر تیار نے جعفر رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور اسی وقت وہ کہنے لگا کہ واللہ یہی وہ ناموس ہے جو عیسیٰ و موسیٰ پہ اترتا تھا یہی وہی وحی کی باتیں ہیں اس لیے کہ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ تحت و سنہ تک جو تعلیمات ہیں تقریباً اقصہ ہیں قدر فرق کے ساتھ لیکن اخلاقیات کی باتیں وہ ساری اقصہ ہیں اس لیے کہ خالق کائنات کی طرف سے وہی ہے اور اللہ تعالی نے ان تعلیمات کو بھیجا ہے بڑا متاثر ہوا اب یہ بہت پریشان ہوئے تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب اس طرح سے کام نہیں چلے گا ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نہیں ہے جو تمہارا چونکہ اسمہہ جو ہے نجاشی جو عیسائی بادشاہ تھا عیسائیت پہ تھا تو ہم اس کو یہ آگ لگائیں یہ چغلی کریں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں چنانچہ پھر چغلی کیا اور غیبت کیا اس کے بعد پھر جعفر تیارہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے یہ وہ تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی اللہ تعالی کی آیتوں کو اس کی قرآنی آیات کو حضور پڑھ پڑھ کر کے سکھاتے تھے جن کے دنوں کو اللہ کے پیارے حبیب نے بدل دیا ہے اب ان کے علم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جعفر تیار رضی اللہ تعالی نحس کے جعفر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے کہا فہا یا آئین ساتھ سے اور سورة تہہ کی بہت ساری آیتوں سے ان تمام عقیدوں کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم اللہ کے کلمے ہیں روح اللہ ہیں وہ ابن اللہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں آیات کے ذریعے سکھایا وہ سارو کتار اسمہ نجاشی روتا رہا اور جب بات ختم ہوئی تو کہا کہ واللہ ابھی ان مسلمانوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے بارے میں بیان فرمایا بلکل حضرت عیسیٰ ایک بال کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں وہی ہیں جو قرآن کہتا ہے گویا کہ عیسائی بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں انجیل میں چونکہ یہی ہے آسمانی کتاب میں یہی ہے بہرحال خائد و خاسر ہو کر کے وہاں سے وہ لوٹے اور بھاگے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظلم و ستم کے یہ پہاڑ ڈالے گئے اور وہاں حضرت جعفر اور آپ کے ساتھیوں نے جو بیان کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب سیدہ دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے ماحول کی شقابتوں سے نجاستوں سے پاک و صاف کیا يُذَقِّهِم اللہ کا پیارا رسول پاک و صاف ستھرا کرتا ہے اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف ستھرا کرتا ہے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِ وَيُذَقِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمْ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةِ اور ان کو علم و حکمت سکھاتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَ لَعْلِمْ مُبِينَ یہ سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے دلال مبیمن میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے صدقے اس رسول کی برکت سے اس رسول کی بیست سے یہ نور عطا فرمایا ایمان عطا فرمایا کہ ان کی قسمتیں بدل گئیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت آپ کی بیست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی یہ کرامت اور رحمت تھی میرے محترم بھائیو اور بزرگو تو گزارش یہ کرنی ہے کہ حضور کی آمد آمد کوئی اہم سے اہم واقعہ اگر اس کے سامنے لایا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا واقعہ سب سے اہم نظر آئے گا زندگی کے ہر واقعے سے سب سے اہم اسی کی پیش نظر پوری دنیا میں عالم اسلام میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک جشن ہوتا ہے ایک محبتوں بھرا ماحول ہوتا ہے ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اس ماحول میں ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ماحول باقی رہے اور لوگوں کے دلوں پر اللہ کے پیارے حضیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سیرت کا آپ کی نبوت کے فیضان کا آپ کی رسالت کے نور کا فیضان اور روشنی سب کو ملتی رہے اس لیے پوری محبت کے ساتھ اس جشن کو منائیں تاکہ تاریخِ ولادت کو نہ بھولیں نسلیں بسمِ میلاد یوں ہی سجائے رکھئے اس سلسلے میں ہر سال آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کی طرف سے جامع مسجد طیبہ اللہ کا شکر اور حسان ہے کہ خالقِ کائنات نے اس ملک میں اس کو مرکزِ اہلِ سنت بنایا ہے ایمان کا ایک منبع ایمان اور محبتِ رسول کی نہرِ جاری ہونے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے آپ کی ہماری سب کی مشترکہ یہ کوشش ہے کہ یہ تحریک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے تو جلوس نکالا جاتا ہے جلوس کا مقصد آپ سمجھتے ہیں آپ پورے عشق و محبت کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ کل کے جلوس میں جو گیارہ بجے انشاءاللہ یہاں مسجد سے نکلے گا اور جس کی قیادت علماء کرام اور خصوصیت کے ساتھ مفکرِ اسلام اللہ مقمر الزمہ صاحب قبلہ تشریف لارہے ہیں آپ تمامی حضرات چھوٹے بڑے سب مرد و عورت محبت کے ساتھ اسلامی دائرے میں عورتیں پردوں کے ساتھ احتمام کے ساتھ جو سلیقہ ہے درود شریف کی کسرت کر کے اس سارا انتظام آپ کریں زیادہ مجھے کہنی کی ضرورت نہیں ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی زہر کے بعد جلسہ ہوگا جس میں ایک بہت ہی انقلاب انگیز خطاب اللہ مقمر الزمہ صاحب قبلہ آزمی کا اور انگریزی زبان میں ان کے صاحب زادے ڈاکٹر وقار آزمی کا ہوگا آپ پوری محبت کے ساتھ شریک ہوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح آپ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے عشق رسول کی بنیاد پر ولادت باسعادت کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے انشاءاللہ تعالی کثیر سے کثیر تعداد میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ شریک ہوں گے اور پھر ہمارا ایک بہت ہی روحانی پروگرام بہرمی شب میں ہوتا ہے منگل کا دن گزار کر کے منگل اور بدھ کی رات میں یعنی پندرہ اور سولہ کی رات جو ہوتی ہے انشاءاللہ دیزداخ آفند میں پوری رات انشاءاللہ تعالی ربیل و بلشریف کا پروگرام بزم ملاد کے حوالے سے ہوگا آپ اس میں بھی کثیر تعداد میں شریک ہوں اللہ تعالی ملاد نبی کی برکت احتاف فرمائے عید ملاد النبی ولادت بسعادت سب کو مبارک ہو کل عام و انتم بخیر انشاءاللہ تعالی